موزز دوستو میں ہوں ولی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ایک لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس ایک سوال لے کر آئی اس لڑکی نے بتایا کہ وہ قرآن اور بائبل کی سائنسی تحقیق کر رہی ہے اس لڑکی نے سوال کیا کہ ہم اس آیت میں اورجنل سن کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک سیپ کھانے کی وجہ سے ہوا تھا اس لڑکی نے مزید کہا کہ ایک شخص کے گناہ کا بوجھ اس کی تمام نسلیں اٹھاتی ہیں اور اسی طرح مخلی بیماریاں ہیں جیسے شوگر اور جنیاتی بیماریاں جو انسانوں کو اپنے باوجدات سے ملتی ہیں اس لڑکی نے کہا کہ یہ تمام تر چیزیں اورجنل سن کی طرف اشارہ کرتی ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اس لڑکی نے مزید بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ سوال مجھ سے میری عیسائی دوست نے کیا ہے اور میں اپنی دوست کو اس سوال پر کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی اس لئے میں آپ کے پاس اس سوال کا جواب تلاش کرنے آئی ہوں اس لڑکی نے مزید کہا کہ میں اپنا چہرہ ویڈیو میں نہیں دکھانا چاہتی ڈاکٹر زاکر نائک نے کیمرائک نے کیمرائن کو ہدایت دی کہ اس لڑکی کا چہرہ کیمرائے میں نہ آئے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کا سوال تسلی سے سنا اور پھر مائک پر آئے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ بائبل کی کس آیت کا حوالہ دے رہی ہیں لیکن بائبل کی کتاب ازاکیل میں لکھا ہے کہ گناہ کرنے والی روح مر جائے گی بیٹا باپ کی بدکاری کا شکار نہ ہوگا اور نہ باپ بیٹے کی بدکاری کا دکھ اٹھائے گا راسباس کی راسبازی اپنے اوپر ہوگی اور بدکار کا گناہ اس پر خود ہوگا بائبل میں صاف صاف لکھا ہے کہ گناہ کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی اور اسی طرح قرآن مجید میں لکھا ہے گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون سی کتاب کا حوالہ دے رہی ہیں لیکن میں آپ کو مکمل دلائل کے ساتھ بتاتا ہوں بائبل میں ارجنل سن جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ صرف چرچ کا تصور ہے جو اس کے نئے اپنے پیروکاروں کو دیا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو بھل کھانے سے منع کیا گیا تھا لیکن امہ ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھل کھائیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ میں بھل کھال ہوں اگر میں نے کہا ہوتا کہ کھا لیں تو پھر میں گناہ گار ہوں حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں ہر انسان کی لڑی ان سے جا کر ملتی ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں اور میں نے کہا نہیں تو پھر میں کیسے ذمہ دار ہو گیا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مثال کے طور پر میرے دادا نے قتل کیا اور اگر اریجنل سن کے عقائد پر چلیں تو میرے باپ کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے لیکن آپ دیکھ لیں جو بھی عیسائی ملک ہیں آپ نے کبھی وہاں ایسا سنا ہے کہ باپ کی سزا بیٹوں کے ملی ہو یا بیٹے کی سزا باپ کو یہ قانون ہی لوجیکلی درست نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کے سوال اریجنل سن کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں آپ نے کہا کہ شوگر کی بیماریاں جنیاتی طور پر کیوں ہوتی ہے میں بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ شوگر کی بیماری جنیاتی طور پر ہوتی ہے اسی لیے آپ کی دوست نے کہا ہوگا کہ شوگر کی بیماری اس کے خاندان میں کسی ایک کے گناہ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے پورے خاندان میں یہ بیماری آگئی ہے بائبل میں اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن اگر آپ کی دوست ان سب باتوں پر یقین رکھتی ہے کہ باپ کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد پر لاغو ہوتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایک زناکار کا بیٹا بہت زیادہ ذہین اور نیک بھی ہو سکتا ہے کیا پھر آپ یہ کہیں گے کہ فلا شک زراکار تھا اس لیے اس کا بیٹا ذہین یا نیک پیدا ہوا اسی طرح اگر باپ دادا کے سزا بچوں کو ملتی ہے تو پھر باپ دادا کے اچھے کاموں کو انعام بھی بچوں کو ملنا چاہیے ہم نے اکثر اپنی عملی زندگی میں دیکھا ہے کہ کسی کا باپ بہت بے رحم اور گناہگار تھا لیکن اس کی اولاد نہائیت نیک اور صالحہ تھی شگر ایک جنیاتی بیماری ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا کہ نہیں جنت میں جانے کے لیے عمال کے لیے عمال درکار ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کے کام اچھی ہیں اور وہ غالب اور بکشنے والا ہیں یہ دنیا ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کچھ لوگوں کو خوف سے آزماتے ہیں کسی کو بھوک سے کسی کو بیماری اور کسی کو دولت سے اب یہ ٹیسٹ جنیاتی بیماری کی صورت میں بھی آ سکتا ہے شگر کی بیماری کوئی گناہ نہیں یہ سب بکواس ہے کہ کوئی ڈاکو یہ کہے کہ میں نے ڈکے تھی اس لیے کی کیونکہ یہ میرے جینز میں ہیں اس کا کسروار میں نہیں بلکہ میرا باپ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی گناہ جنیاتی نہیں ہے گناہ باپ دادا سے منتقل نہیں ہو سکتے لیکن بیماریاں ہو سکتی ہیں اور بیماریاں کسی گناہ کے نتیجے میں نہیں آتی بلکہ یہ تو ایک امتحان ہے کہ آپ بیماری میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں نظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ